بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرم کے فقیر میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سپراز شاہد صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ہمارے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں اور ایک سلسلہ ہے جو ہم نے جب چلایا ہے تو ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور اس کی بڑی اچھی فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے سوال آپ کیا آتے رہتے ہیں جن کو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ریکویسٹ آپ سے ہی ہوتی ہے کہ اپنے سوال بھی جوائیں زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے سامنے آئیں گے تو ان کے جواب ہم آپ کو لے کے دے سکیں گے آج بھی ایک کچھ لوگوں کے سوال ہیں انہی سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنا السلام علیکم شاہد صاحب کیا تعلق ہے اور پھر علم اور ہدایت کا بھی رشتہ آپس میں کوئی ہے اور وہ کیا ہے کیا علم ہدایت کے بغیر ہو سکتا ہے یا اس کے بغیر علم نہیں ہوگا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ علم ہی نہیں ہے وہ صرف معلومات ہیں اگر اس سے ہمارے زندگی کے رویہ تبدیل نہ ہو جائیں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ در حقیقت معلومات ہیں ہمارے پاس جب وہ معلومات ہمارے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور اس سے ہمارے رویہ زندگی کے لیے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں پوزٹیو ہو جاتے ہیں وہ علم ہے علم ہو اور ہدایت نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا پھر ہمیں اس علم کی جگہ معلومات کا لفظ استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے کہ بڑا فلاں معلومات والا ہے نہیں یا ٹھیک ہے کیونکہ علم تو سب سے پہلے انسان جس کے پاس وہ ہے اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے ٹھیک ہے پانسٹیف کر دیتا ہے تو اس لیے علم و ہدایت یہ لازم و ملزوم ہے ان کو آپ الہذا نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ فرمائی یہ کہہ رہے ہیں کہ علم تو وہ ہونا چاہیے جو انسان کو سوفٹ کر دے جو انسان کے اندر سے تکبر ختم کر دے لیکن آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ساتھ بڑی بڑی ڈگرییاں تو لگا لیتے ہیں لیکن ان کے اندر تکبر بہت پیدا ہاتا ہے یہ کیا علم کی کمی کی وجہ سے ہے یا زمانی کی روش جیسی ہو گئی ہے نہیں اس پہ بہت سے فکٹرز کام کر رہے ہوتی ہیں کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے یہاں جب ہم سکول میں پڑھ رہے تھے اس وقت بھی کالی میں پڑھ رہے تھے اس وقت بھی سکول کے اندر اور کالیج کے اندر علم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہوتی تھی پھر جو ہماری ٹیکس بکس تھی اس کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھی جو بچے کی یا لڑکے کی ذہنی ساخت کو افیٹ کریاتی ہے ایسے واقعات ہوتے تھے کتابوں میں جو انسان کو انسپائر کر جاتے ہیں وہ سلسلے ختم ہو گئے ہم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تربیت سے خالی ہے وہاں تربیت نہیں ہے اسی طرح اساتذہ اپنے سٹوڈنٹس پر نظر رکھتے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک کلاس ٹیچر ہوا کرتے تھے جس کو ٹیچر ان چارج بھی کہتے تھے وہ کلاس اپنی کلاس میں جو سٹوڈنٹس ہیں چالیس پہنٹالیس ان کے روئیوں پر بڑے نظر رکھتے تھے بات بات پر سمجھا دیتے تھے وہ چیزہ ختم ہو گئی ہے گھر کے اندر ماں باپ پاس بہت ٹائم ہوتا تھا ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت صرف کرتے تھے ان کی تربیت پر نظر رکھتے تھے وہ ختم ہو گیا اب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو بڑے اچھے سکول نے داخل کرا دیا اور یہ سکتے ہیں بچے کے ساتھ جو ماں باپ آج بھی وقت دے رہے ہیں ایسے ماں باپ یقینی طور پر ہیں جو بچے کو وقت دیتے ہیں ان کے بچوں کی اٹھان دیکھئے مختلف ہوگی پھر ہم بچوں کے سامنے محتاط نہیں ہوتے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ماں باپ خود بڑے سوفٹ سپوکن ہوتے ہیں ان کے بچے بھی سوفٹ سپوکن ہی ہوتے ہیں جو لاؤڈ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی لاؤڈ ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنے روئیوں میں محتاط نہیں ہوتے بچوں کے سامنے تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں کوئی ایک نہیں ہے بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں ہمارے یہاں ہر معاملے میں چاہے وہ قومی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں انفراضی مسائل ہوں ان سب کے بارے میں ہمارا رویہ بڑا کیویل ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے مسائل بجائے حل ہونے کے دن بل دن بڑھ رہے ہیں گمبیر ہو رہے ہیں تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں کو اس طرح سے اتنے تھوڑے وقت میں انڈیویجولی ڈسکس کرنے شاہد دشوار ہو جائے یہ فرمائیے ہم ابھی چھوٹے سے پہلے بات کر رہے تھے علم اور ہدایت کے حوالے سے تو آپ نے جیسے بالکل صحیح ارشاد فرمایا مطبع ایک وقت تھا جب سکول تھے ہدایت مل جاتی تھی یا وہاں سے آدمی نکلا ہے تو محلے میں کوئی بزرگ یا مطلب وہ ہدایت کا منبع ایک قسم کا ہوتا تھا اب جب یہ منبع ختم ہوئے ہوئے ہیں اور آدمی کا سارے کا سارا دار و مزار یہ ہو گیا ہے کہ وہ گھر آئے تھے وہ ٹیلیویجن لگا کے بیٹھ کیا یا فون کھول لیا اور اس کے اوپر اتنی کنفیوزنگ انفرمیشن ہے جس کی گوہت میں تو یہاں پہ ہدایت کے لئے آدمی پھر کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے دیکھیں ٹیلیویجن کے بارے میں بھی ہمارے وہی رویے ہیں حالانکہ اگرچہ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ جو آپ کے ٹیلیویجن رن ہوتے ہیں ٹیلیویجن چینل جو رن کر رہے ہیں آپ اس پہ جو آپ کو لائسنس ملا ہے اس کے ٹرنز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز اس میں کیا ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن گمان یہ غالب ہے کہ شاید اس میں دو گھنٹے ضرور چوبیس گھنٹے کے پروگرام میں آپ نکال سکتے ہیں جس میں پبلک سرویس کر لیجئے ایسے پروگرام چلا لیجئے جس سے عوام کی تربیت ہوتی ہو ان کو ایڈیوکیٹ کیا جا رہا ہو ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ جس پہ زد پڑی ہے وہ ہمارا بطور قوم کے ڈسپلن ہے دوسرا جو بہت برا نقصان ہوا ہمارا وہ یہ ہوا کہ قانون کے لیے ہماری نظر میں ریسپیٹ ختم ہو گئی اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی یہ تربیت کے نہ ہونے سے ہوا ہے میڈیا بہت پارفل میڈیا ہے بہت پارفل ہے جو آپ جذر کو چاہے ٹیلیویزن کے ذریعے رائے کو مولڈ کر لیں جو چاہے اپینین فارم کر لیں پبلک میں اس کا ذو پارفل ہے اگر اس کو دو گھنٹے ہم تھوڑی سی قرمانی کر لیں چینل پر اور پبلک سرویس میسیجز کی طرف چلے جائیں اور وہ میسیجز ایسے نا اسی طرح ہمارے ڈرامے چلتے ہیں ڈراموں کے اندر جو تھیم ہے وہ ایسی ہو کہ جو ایک میسیج کنوے کر رہی ہو پبلک میں ایک بہا اچھا میسیج کنوے کر رہی ہو وہ چیزیں ادھر ہم نے توجہ نہیں دیے جس کے وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں پھر گورمنٹ اشتہارات پر پیسہ بے تحاشہ صرف کر دیتی ہے لیکن ایسی اشتہار آپ کو شاد و ناظر دکھائی دیں گے جس کے اندر پبلک کی ایڈوکیشن کی جاری ہے شاہ صاحب یہ ہمیں ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے اجازی ہے بریک کے لیے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ورکم بیک اور جہاں سے ہم نے سرسلہ چھوڑا سب وہی سے شروع کرتے ہیں ایک اورینگ اٹین یہ جو انڈونیشیا کا بندر ہے یہ اورینگ اٹین جو ہے یہ اس کا بچہ وہ کوئی اٹھا لیا ہوتا ہے کسی نے وہ تو اٹھا کے وہ گھوم داتا ہے تو وہ سارا پروگرام ڈراما یعنی یہ تھا باقاعدہ اس کی تلاش میں گزر جاتا ہے اور آخر میں جو اس کے پرمنٹ میمبر ہیں وہ اس کو بچا لیتے ہیں اس کو بچانے کے بعد وہ کہانی وہاں پہ وہ سمگلرز کو پکڑ لیا جاتا ہے گرفتار ہو جاتے ہیں انڈ میں وہ کاسٹ جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ڈرامے میں ایک اورینگ اٹین کو بچایا ہے لیکن اس طرح کے بہت سارے اورینگ اٹین ہے جو آپ کی ملت کے منتظر ہیں تو یہ انجیو ہے اس کی ملت کی دیں اس کے ساتھ مل کے کام کی دیں تو کتنا افیکٹیو مطلب وہ طریقہ کار ہے اور دوسری بات جو آپ نے جیسے انشاءت سمجھایا وہ ہمارے اشفاق صاحب تھے اوہ یس کیا بات ہے کیا ڈراما مطلب مطلب وہاں کرتا ہے صاحب میسیج میں ان کا وہ ان کو ماسٹری حاصل تھی جی کیا خوبصورت انداز میں وہ جو بات کہنا چاہتے تھے اس کو وہ ہمیشہ کہانیوں میں بات کرتے تھے جی داستان گوئی کا وہ جو ایک ہے الیمنٹ کہانیوں میں وہ اپنا میسیج کرمی کرتے تھے اور اسی لیے وہ میسیج بہت ہی شدت کے ساتھ انسانی ذہن پر اثر کر جاتا تھا چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھی اب بتائیے 1978 میں میں نے ایک پروگرام دیکھا میں کراچی گیا ہوا تھا اپنے دفتر کے سلسلے میں وزٹ میں تو دفتر کے کام سے فارغ ہو گیا میں جب ہوتل میں آیا کمرے میں تو ٹی وی پر پروگرام چل رہا تھا اس وقت تک میری ذاتی جان پہچان نہیں تھی اشفاق صاحب سے تو اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ہماری ایک بوعہ تھی جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کی برائی نہیں کی تو ہم لوگ سب حیران ہوتے تھے لڑکے بالے تھے ہم اس سکول میں پڑھتے تھے تو میں اور میری کزنز حیران ہوتے تھے کہ ہماری بوعہ نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی تو ہمیں اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہماری بوعہ گئیں برائی کر دیں کسی کی تو ایک دن ہم سکول سے گھر آ رہے تھے نہر کے ساتھ ساتھ تو ہمارا ایک قزن بولا کہ لو آج بوعہ نے برائی کی کے کی میرے ذہن میں کھل آ گیا تو ہم سب نے پوچھا کہ کیا حد دماغ میں آیا بتانے کا نہیں ہے یہ آج شام کو جب ہم ملکے کٹھے بوعہ کے گھر جائیں گے تو وہاں آپ کو کر کے دکھائیں گے تو ہم لوگ سکول سے گھر پہنچ گیا ہے کھانا ونا کھایا آرام کیا سو کے نہ آ کے شام کو بوعہ کے گھر گئے تو ہمارے اس قزن نے بوعہ سے کہا کہ بوعہ یہ شیطان بہت برا ہے لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے تو کہنے لگے کہ بہے ہم حیران ہوئے کہ بوعہ نے کیا خوبصور جواب دیا کہنے لگے نہ بچہ نہ شیطان کو برا نہ کہو وہ تو بہت اچھا آدمی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بڑی تندہی سے کرتا ہے اب یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو عشفاق صاحب 1978 مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ میں ایک گورنمنٹ یونٹ سے دوسری گورنمنٹ یونٹ میں ٹرانسور ہوا تھا وہ یئر مجھے یاد ہے تو 1978 کا زمانہ تھا آج اس بات کو 45 سال گزر گئے 45 سال کے بعد بھی وہ مجھے کہانی یاد ہے ٹھیکا اب وہ اتنا خوبصورت میسیج کرنے ہوئے کہ وہ اس کہانی سے لوگوں میں کہ کسی کی برائی نہیں کرنے چاہیے برے آدمی کو بھی برا نہ کہو کیا خوبصورت انداز تھا تو عشفاق صاحب اللہ انہیں زندگی اور بخش دیتا قوم کے لیے ایک بہت بہت روشنی کا منارہ بن رہے تھے وہ اور قوم کو ان سے بہت کچھ مل رہا تھا ٹھیک لیکن وہ تھا ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں ڈریک نصیت وہاں نہیں تھی کبھی جی بالکل تو عشفاق صاحب کی کتابیں موجود ہیں ان کو پڑھیں مطلب اس میں بہت سی آپ کو ہدایت کی چیزیں ملیں گی کتابیں تو واسف علی واسف صاحب کی بھی بہت ہیں اور ان کا بھی سٹائل یہی تھا میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوں کہ وہ بالکل داستان ہی کے انداز میں بات سناتے تھے اور بات سناتے سناتے بیچ میں اصل بات ہے وہ کہا جاتے تھے بلکہ آپ اگر دیکھیں ہمارے ہاں حافظ سادی شرازی ان کی جو ہکایات ہکایات ہیں وہ بھی ہکایات میں ہی مطلب بات کہانے کی تو مشکی روایت میں اس میں سب سے زیادہ جنہیں کمانڈ حاصل ہیں وہ مولانا روم ہیں مولانا روم کی پوری بی بلکہ کیا خوبصورت ان کی کہانیاں ہیں جی 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 بتائیے ہم دوسرے کی بات کو اپنی ذات پر فوراں محمول کر لیتے ہیں کیا مولانا روم نے خوبصورت چیز بیان کی تو انہوں نے ان کی ایک حکایت جی کہ ایک گروسری شاپ کا مالک تھا اس نے توتے کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ لیا آیا اس کو پالنا شروع کیا اس کو بولنا سکھاتا رہا حتیٰ کہ بڑا ہو گیا تلتا اب وہ اتنا ماہر ہو گیا کہ یہ اس نے روز دکان پر محبت کمارا لے جاتا تھا وہ دکان میں ایک سائٹ پر بیٹھا رہتا تھا تو لوگ اس کی باتوں کوئی جیسے اس کے پاس گھاگ زیادہ آتے تھے تو اس نے توتے کو سکھایا ہوا تھا کہ اگر یہ کہیں واش روم وغیرہ چلا گیا تو کوئی کسٹمر آیا تو اس کو وہ کہتا تھا کہ آپ انتظار کیجئے وہ ابھی آ جاتے ہیں دو منٹ میں تو لوگ اس دلچسپی سے وہاں اس شاپ پر زیادہ جاتے تھے ایک دن یہ کہیں دکاندار واش روم میں گیا تو وہاں دکان میں بلی آگئی تو بلی نے دیکھا ایک طرح توتہ بیٹھا ہے تو وہ اس نے حملہ کر دیا توتے پر اب چھلانگ لگائی بلی نے توتے پر تو توتہ توڑ گیا تو اس سے وہاں جو پڑی بھی بوتلیں تھیں وہ گیری ان میں تیل کی ایک بوتل تھی گری اور ٹوٹ گئی پھر مالک آیا بلی بھاگ گئی اب مالک نے دیکھا کہ توتہ اپنی جگہ پر نہیں دوسری جگہ ہے اور تیل کی شوی نیچے ٹوٹی پڑی ہے تو اس کا نقصان ہوا مالک کا اسے غصہ آیا تو وہ جو ڈسٹنگ کرنے کے لیے لمبی سٹک پر کپڑا باندھ کے رکھا ہوتا ہے اس سٹک سے اس نے توتے کو مارا تو توتے کے سر پر سٹک لگی اس کے توتے کے سر کے بال لڑ گئے پر جو فیدر وہ لڑ گئے گنجا ہو گیا توتہ توتے کو یہ اپنے فیدرز کھونے کا بہت دکھ ہوا کہ وہ چپ ہو گیا بولا نہیں تو مالک کا جب غصہ ختم ہو گیا تو دیکھا کہ توتہ نہیں بول رہا بہتیری کوشش کی اپنی کسی کے توتہ بات کرنا شروع کر دے توتے نے بات نہیں کرنا شروع کی پھر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ویٹ ڈاکٹر کے پاس اسے بھی افرٹ کی تو توتہ نہیں بولا مالک نے سبر کر لیا کہ چلیے لیکن توتے کو محبت سے وہ اپنے ساتھ لاتا رہا دکان پہ ایک دن ایک کسٹمر دکان میں آیا جو میری طرح بالوں سے فارغ تھے تو توتے نے جو ان صاحب کو دیکھا تو فوراں بول اٹھا کہنا کہ تم سے بھی کوئی تیل کی شیشی ٹوٹی تھی اب وہ مالان روم نے یہ حکایت تو بیان کی آگے اس کا مرل لفظی سٹوری نہیں دیا انہوں نے یہ بڑی بیوٹی ہے مالان روم نے مرل لفظی سٹوری کہیں نہیں بیان کی ٹھیکا یوں مالان روم نے سکھا رہا کہ دوسری کے معاملات کو اپنے اوپر محلول نہ کرو کہ شاید یہ میرے معاملات ایسے ہی ہیں اس سے نقصان ہو جاتا ہے ٹھیکا ٹھیکا یہ سوال لے لیتے ہیں کچھ لوگوں کے یہ ہے ان کا کہ ٹیرو کا ڈیڈنگ بہت پاپلر ہے آج کل بہت زیادہ اور کیا ٹیرو کا ڈیڈنگ کو سائنس کہنا چاہیے علم کہنا چاہیے اور کیا یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ علم العداد علم نجوم یہ علوم ہیں یہ تو میں مانتا ہوں لیکن ان پہ نہ یقین رکھتا ہوں نہ بھروسہ کرتا ہوں ٹھیکا یہ رب نے منع کیا ہے ہمارا دین اسے منع کرتا لیکن اس کو علم کے طور پر لے لینا برا ہی نہیں ٹیرو کارڈ میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کون سا علم ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی سائنسی توجیح ماں سوائے ایک چیز کے کہ اس میں جو آپ کارڈ سیلیکٹ کرتے ہیں پک کرتے ہیں ایٹ رینڈم ہوتا نا بلکل رینڈم ہے وہ جے یہ تو اس وقت جس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں اس ذہنی کیفیت کہ مالے آپ اس ایک کارڈ کو اٹھائیں گے تو زیادہ سے زیادہ جس کیفیات سے گزر رہے ہیں آپ اور جس چیز نے آپ کے ذہن پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کا اظہار اس کارڈ سے ہو جائے گا اور اگر کبھی آپ نے یہ پرکھنا ہو کہ ایسے علوم کی حقیقت کیا ہے تو نوٹ کیجئے کہ وہ سب کو ایک سی باتیں پتہ لگیں گی ہاں جو اور وہ عام طرح پر جینرل ہوتی ہے تو میں ذاتی طور پر تو علم النجوم علم الحداد کی حد تک یہ تو میں مانتا ہوں کہ علم ہے وہ علوم ہے لیکن ان پہ نہ یقین رکھتا ہوں نہ بھروسہ کرتا ہوں اس لیے کہ میرا دین مجھے منع کرتا ہے شاہ صاحب یہاں رکنا ہوگا میں تھوڑی دیر کے لیے اجازی جے بے کے لیے بے کے بعد واپس آئیں گے یہ جو سلسلہ ہے اس کو یہی سے شروع کریں گے دوبارہ ورکم بیک اور جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا سا وہی سے شروع کرتے ہیں میں سنگپور میں تھا تو وہاں دھو بی خارٹ سٹیشن بڑا مشہور ہے سینٹرل سٹی کے بالکل قریبی ہے تو وہاں میں شام کو جا رہا تھا ٹیوب سٹیشن کی طرف تو میں نے دیکھا ایک لیمپ لگا کے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے آنکھ کے اوپر وہ بھی بندہ بڑا پورا سرار لگنے کے لیے تو وہ بیٹھے ہوئے اور کچھ لڑکیوں کی کتار لگی ہوئی تھی اور وہ ہاتھ دیکھ رہے تھا میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا میری باری آئی تو انہوں نے مجھے کہا ٹونٹی ڈالرز سنگپور ڈالرز کافی پیسے تھے وہ میں نے ان کو دے دیا اب میں ہاتھ پھلا کے بیٹھ گیا انہوں نے دو سن باتیں کی میں نے نہ ہاں نہ جاں نہ کوئی چہرے کا تاثر تو مجھے کہنے لگے کہ میں تمہارا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا میں نے کہا کیوں میں نے آپ کو پیسے دیا کہنے کے نہیں آپ بتائیں نا مطلب جو میں کہہ رہا ہوں وہ یا صحیح ہے یا غلط ہے تو میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے صحیح اور غلط سے پھر آپ میری فیس ریڈنگ کریں گے باقی کریں گے اس سے بتائیں گے آپ کو خود کچھ پتا نہیں ہے تو مجھے کہنے لگے کہ اردو میں پھر کہنے لگا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم انڈیا یا پاکستان سے ہو کہیں سے میں نے کہا میں پاکستان چاہوں کہنے پھر تم ضرور لوڑ دو ہے باہر سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ زیادہ تر فیس ریڈنگ پہ چلتے ہیں یہ لوگ ان کو پتا کوئی اتنا زیادہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہر ایک سے رسپیکٹ اور محبت سے ملتے ہیں لیکن عام زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ہمیں چیز نہیں ملتی تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کا نفس ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتا ہمارا نفس ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے تو اس کی کیا بجے ہے یہ میرا خیال ہے اس کا الزام اگر نفس کو دینے کے بجائے ہم اپنی ایگو کو دے دیں انا کو تو زیادہ بہتر ہوگا یہ جو ہم دوسرے کو عزت نہیں دیتے یہ نفس کا مسئلہ نہیں انا کا مسئلہ ہے ہم اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا دیکھنا نہیں چاہتے اور غلط طور پر ایک بات میں بلکل غلط کانسپٹ ہے کہ جب ہم کسی کو عزت دیں گے تو اس کو ہم اپنے آپ سے بڑا سمجھ رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے زندگی میں دوسرے کو عزت صرف وہی دے گا جو خود عزت والا ہے بلکہ ٹھیکا تو جب ہم دوسرے کو عزت دیتے ہیں در حقیقت ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں کہ ہم اپنے سے اتنے چھوٹے آدمی کو بھی عزت دے رہے ہیں تو وہ ہماری انا ہے جو ہمیں دوسرے کو وہ عزت نہیں دینا چاہ رہی ہے کیونکہ فقیر نے اپنی انا کو کچل دیا ہوتا ہے اور وہ جنورنلی یہ سمجھتا ہے اندر سے یقین رکھتا ہے صدق دل سے دکھاوے کا یقین نہیں ہے صدق دل سے کہ میں سب میں چھوٹا ہوں دوسرے مجھ سے سب بڑے ہیں تو جب ہر ایک کو آپ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے سے بڑے کو عزت دیتے ہیں آپ تو فقیر یوں ہر ایک کو عزت دیتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں دوسروں کو ہم بڑا سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے ہم دوسرے کو وہ عزت تقریم نہیں دیتے جو دینی چاہیے لیکن میں دوبارہ وہ فکر اپنا دورانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم دوسرے کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں خود عزت والا ہوں یہ سوال اس کا تعلق بنیاری طور پر حال میں ہمارے آج کل کے حوالے سے بہت زیادہ ہے گرمنڈ نے جیسے ایک اعلان کیا کہ ایف بی آر اب خیال لکھے گا کون انکم ٹیکس نہیں جمع کراتا یا ریٹرین جمع نہیں کراتا اور جن لوگ جو لوگ نہیں کروا رہے ہوں گے ان کے بجنی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے ان کی سم بلوک ہو جائے گی ان کے گیس کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے تو یہ سوال ان کا یہ ہے کہ میں زکاة دیتا ہوں تو اس کے باوجود کیا حکومت کو یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ زبردستی ہم سے انکم ٹیکس پر طول نہیں کر رہا ہے میں صرف ان کی سہولت کے لیے کہ معاملہ سیدھی طرح سمجھ میں آئے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے میں ایک چیز کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہوں حکومت جو ہم سے لے رہی ہے ایف بی آر کے ذریعے وہ انکم ٹیکس ہے زکاة سیونگ ٹیکس ہے وہاں فرق ہے یہ میں لیمین لینگویج میں ان کے سامنے معاملہ رکھ دوں تاکہ کنفین کنفین ختم ہو جائے ٹیک ہے زکاة ہمرا دینی فریضہ ہے اس کے اندر کہیں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے ماں سوائے اس کے اکرو ہونی کی کنڈیشن ہے کہ اتنے ہی رقمہ وار پاس ایک سال بھر رہی ہو تو اس پر ذکاة اکرو ہو جائے گی انکم ٹیکس میں وہ نہیں ہیں بات ٹھیک ہے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے جساں آج اپنے سوال بھیجے اسی طرح سے اپنے سوال ہمیں بھیجتے رہیے ہم ان کو شامل کرتے رہیں گے دانہ سے پہلے یہ شاہ صاحب کی کتابیں میں موجود ہیں لوہ فقیر، کہے فقیر، فقیر رنگ اور اس سترے کی اور بھی کتابیں ہیں جو نوائے فقیر ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اس کا پتہ بھی ہم گرافکس میں نیچے دے رہتے ہیں جہاں سے یہ کتابیں حاصل کی جا سکتی ہیں ان کو پڑھئے اور فیض حاصل کی جائے اور ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی